جانوروں میں بھی اس طرح کا معاملہ ہو جائے یا آپ کے جانوروں کو کوئی تکلیف بنچا دے اس کو کوئی ہڈی وگرہ اس کی ٹوٹ جائے یا اس کو کوئی زہر سانی کی وجہ سے آپ کے جانور کو بھار دے تو آپ کیا کریں گے تو جسی طرح انسانوں میں پروسیجر ہوتا ہے جانوروں کا پروسیجر بھی ویسے ہی ہے کہ آپ کو اس کا میڈیکل لینا پڑے گا پھر کوئی آپ کو نونی کاروائی کر سکتے ہیں ایسا ہے کہ جیسے کہ انسانوں میں ہر جگہ پر حسبتال انسانوں کے موجود ہیں اسی طرح جانوروں کے بھی پورے پاکستان میں ہرسپیٹل موجود ہیں آپ کو جہاں پر بھی آپ رہتے ہیں وہاں پر بھی جس ہرسپیٹل کی حدود میں آپ ہوں گے وہاں سے آپ کے جانور کا میڈیکل بنے گا مثال کے طور پر آپ کے جانوروں کسی نے زہر رسانی کری کی ہے اس کو زہر ڈال دیا ہے جس سے اس کی جان زائع ہو گئی ہے کتہ ہے بکرا ہے بلی ہے جو بھی جانور ہے تو آپ سب سے پہلے متعلقہ تھانے میں جائیں گے پھانے میں جا کے آپ اپنی ڈپٹ درج کروائیں گے اور ان کو بتائیں گے کہ اس طرح آپ کا جانور جو ہے وہ مر گیا ہے یا اس کو کوئی تقلیف پہنچی ہو تو وہ آپ کو ایک لیٹر بنا کر دیں گے جسے ہم نقشہ مضروبی کہتے ہیں نقشہ مضروبی میں جو جو چوڑ پہنچی ہے یا جانور کسی وجہ سے مرا ہے اس وجہ کا ذکر کر دیں گے اور متعلقہ حسبتال کے ویٹری فیسر کو جو بھی حسبتال کا انچارج ہوگا جو مجاز ہوگا میڈیکل دینے کا وہ اس کو ریفر کر دیں گے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہ نقشہ مضروبی لے کر آپ نے اپنے علاقے کے مطلقہ حسبتال میں چلے جانا ہے وہاں پر جو بھی ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوں گے ان کو وہ نقشہ مضروبی دینا ہے اور ان کو جانور جو ہے اس کا معینہ کروانا ہے اب اس میں دو تین طرح کی آگے شکییں آ جاتی ہیں اگر تو کوئی ہڈی وگارہ ٹوٹی ہوئی ہے اگر تو وہ میڈیکل کی ضرورت نہیں ہے ویسے ہی پتا چار رہا ہے تو آپ کو اسی وقت میڈیکل جو ہے وہ مل جائے گا جس میں لکھا ہوگا کہ فریکچر آب بون یا کسی بھی وجہ سے جس وجہ سے ہو وہ اس کی فائنڈنگ آ جائے گی آپ لیکن اگر کوئی جانور زہر خورانی کی وجہ سے مرا ہے تو اس کی سینڈ اینڈ سمٹمز آپ کو بتا دیں گے ادھر لکھ دیں گے فائنڈنگ میں کہ یہ جانور کس وجہ سے مرا ہے لیکن اس کے لئے کیمیکل انیلسز کی ضرورت ہو تو کیا ہوگا کیمیکل انیلسز میں کہ جانور کا پوسٹ مارٹم کرنا پڑے گا پوسٹ مارٹم کرنے کے بعد اس کے مختلف جسم کے عصوں کے دل گردے کا لیور کا سپلین کا سٹامر کنٹینٹس کا اس میں جانور میں رومینل کنٹینٹس ہوتے ہیں ان کا انٹرسٹائن کا ڈیفرنٹ موال لیا جائے گا مٹیریل لیا جائے گا اور اس کے تین سیٹ بنائے جائیں گے ایک جو سیٹ ہے وہ ہسپتال میں رکھا جائے گا ایک پلیس سٹیشن میں ثبوت کے طور پر رکھا جائے گا اور ایک پنجاب فرینزک اتھارٹی کو بیجا جائے گا اب مطلقہ پلیس کانسٹیبل جو ہے وہ ہسپٹل میں آئے گا وہ جو سیمپلز ہیں جو ڈاکٹس صاحب نے لیے ہوں گے پوسٹ مارٹم کے ذریعے وہ آپ کو پلیس کانسٹیبل کو دے گا وہ جا کے پنجاب فرینزک جنسی کو اپنے سابیٹ کروا دے گا جب وہاں سے ریزلٹ آئے گا تو آپ کو مکمل فائنڈنگ جو ہے ویٹرو لیگل سیٹیفکیٹ کی وہ آپ کو مل جائے گی انسانوں میں اس کو میڈیکل سیٹیفکیٹ کہتے ہیں میڈیکل لیگل سیٹیفکیٹ کہتے ہیں لیکن جانوروں میں جو ٹرم یوز ہوتی ہے وہ ویٹرو لیگل سیٹیفکیٹ کی تازی راتے پاکستان پاکستان پینل کورڈ میں جو شک ہے 429 429 اس کے تحت اس بندے کے خلاف جس نے بھی جانور کو اضافہ پنچائی ہوگی تکلیف پنچائی ہوگی یا اس کو مارا ہوگا اس دفعہ کے تحت اس کے خلاف کاروی کی جائے گی جس کی سزا دو سال قید ہے اور اس کے ساتھ جرمیان جرمانہ ہے یہاں یہ دونوں سزائیں کٹھی بھی دی جا سکتی ہیں انسانوں میں اس کو میڈیکل سیٹیفکیٹ کہتے ہیں میڈیکل لیگل سیٹیفکیٹ کہتے ہیں لیکن جانوروں میں جو ترم یوز ہوتی ہے وہ ویٹرو لیگل سیٹیفکیٹ کی تازی رات پاکستان پاکستان پینل کورڈ میں جو شک ہے 429 429 اس کے تحت اس بندے کے خلاف جس نے بھی جانور کو اضافہ پنچائی ہوگی تکلیف پنچائی ہوگی یا اس کو مارا ہوگا اس دفعہ کے تحت اس کے خلاف کاروی کی جائے گی جس کی سزا دو سال قید ہے اور اس کے ساتھ جرمیان جرمانہ ہے یہ دونوں سزائیں کٹھی بھی دی جا سکتی ہیں جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ نقشہ مضروبی کس طرح کا ہوگا نقشہ مضروبی میں آپ جو جو چیزیں بتائیں گے جو جانور کو تکلیف پنچی ہوگی اس کی ٹانز ٹوٹی ہوئی ہے یا اس کو زیر خلانی کے وجہ سے مارا ہے وہ درج ہوگا جو چیز نقشہ مضروبی میں لکھی ہوگی جو ویٹری فیسر ہے جو ہاسپیٹل کا جانو وہ انہی چیزوں کو اکزیمن کرے گا اور انہی چیزوں کے مطلق پوسٹ مارٹم میں رپورٹ لکھر دے گا آپ سکرین پر ایک مرے ہوئے جانور کو دیکھ رہے ہیں اس کے مالک نے نقشہ مضروبی میں بیان کیا ہے کہ اس کے جانور کو زہر دے کر مڑا گیا ہے تو اس کے لئے ہمیں پوسٹ مارٹم کرنا پڑا تو جب ہم نے پوسٹ مارٹم کیا اور ہم نے جب انٹرنل آرگنز کا معاینہ کیا جس میں سپلین لیور اور دوسرے باڈی ٹیکچر کو دیکھنے کے بعد ہم نے اسے نتیجے با پہنچ گئے کہ اس جانور کو زہر خورانی نہیں کی گئی لیکن پھر بھی اس کے موقع کے مطابق ہم نے جانور کے سیمپلز لیے اور پنجاب فرائنزک ایجنسی کو کیمیکل انیلسس کے لئے بیجے جو کے بعد میں نیگٹیو آئے اگر آپ کو آج کا یہ معلوماتی پروگرام اچھا لگا ہو تو سبسکرائب کریں لائک اور کمنٹ کریں ہمارے چینل اینیملز ورڈز پلینٹ کو شکریہ اور اس کے مطلق کسی بھی قسم کی معلومات کی صورت میں آپ دیئے گئے ایمیل اڈریس پر اور میرے نمبر پر عابطہ کر سکتے ہیں اور میں آپ کو گھڑ کرتا ہوں شکریہ